اسلام علیکم میڈیر سوڈینٹس آج ہم چپٹر ون کی رویجن کریں گے جس میں جو ہمارا ٹاپک ہے ٹائپس آب مالیکیول دیکھیں یہ جو ٹاپک ہے ٹائپس آب مالیکیول یہ اس چپٹر کا سب سے ایزی ٹاپک ہے اور یہ جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے تو اس کو آپ نے بیٹا اچھے طریقے سے سمجھنا ہے اور اس کو یاد بھی کرنا ہے اس کی اگر ہم ڈیفیڈیشن دیکھیں مالیکیول کی ایٹیس فارم بائی دا کیمیکل کمبینیشن آف ایٹمز ایٹمز کے کیمیکل کمبینیشن سے مالیکیول بنتا ہے جیسا کہ ایک ہیڈروجن ایٹم ہے اور یہ بھی دوسرا ہیڈروجن ایٹم ہے دونوں آپس میں کیمیکلی ریاکٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ مالیکیول بنتا ہے جو کہ سٹیبل ہے ایچ ٹو کہہ سٹیبل ہے اور یہ کسی سے ریاکٹ نہیں کرتا اور یہ جو ہے ٹائپس آب مالیکیول کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے ایٹمز کی نمبر کی بنیاد پر اور دوسرا جو ہے نمبر آب بیسز آب دا ٹائپس آف ایٹم ایٹمز کی ٹائپس کی بنیاد پر ان کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے جیسے نمبر کی بنیاد پر اگر ہم دیکھیں تو اس کی جو ہے مونو اٹامک مالیکیول ڈائی اٹامک مالیکیول ٹائی اٹامک مالیکیول اور پولی اٹامک مالیکیول اگر ہم ٹائپس کے لحاظ سے ایٹمز کی ڈیویجن کو دیکھیں مالیکیول اور ہیٹرو اٹامک کول اس کے بعد دیکھیں مالیکیول کی پروپرٹیز دیکھیں یہ جو ہوتا ہے مالیکیول smallest unit سبسٹانس کیسے بھی سبسٹانس کا smallest unit ہوتا ہے جو جو ایک پوری سبسٹانس کی پروپرٹیز کو شو کرتا ہے جو مالیکیول ہے وہ ازادانہ طور پر ایگزست کر سکتا ہے اور اس کے بعد دیکھیں ٹائپس آب مالیکیول ٹائپس آب مالیکیول میں فرسٹ ہے مونو ایٹامک مالیکیول مونو کا مطلب ہوتا ہے ون سنگل ایٹم کا مطلب ہے ایٹم اور مالیکیول مالیکیول کو کہتے ہیں مالیکیول کنسسٹنگ آف آنلی ون ایٹم اس کارڈ مونو ایٹامک مالیکیول کوئی ایک مونو ایٹامک مالیکیول کوئی مالیکیول جو صرف ایک ایٹم پر مشتمل ہو اسے ہم مونو ایٹامک مالیکیول کہتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں ہیلیم ہے نیان آرگان کرپٹان زینان اور ریڈان یہ جو ہے مالیکیول اسے ہم مونو ایٹامک مالیکیول کہتے ہیں اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ این اے ہے تو یہ بھی ایک مالیکیول ہوا ناٹا مالیکیول دیکھیں سوڈیم جو ہے ایک مالیکیول نہیں ہے اور سوڈیم جو ہے ایک ایٹم ہے وہ سٹیبل نہیں ہے وہ کسی سے ریکٹ کر سکتا ہے جو ہیلیم ہے یہ جو ہے سٹیبل مالیکیول ہے اور یہ جو ہے کسی سے ریکٹ نہیں کرتا ابھی میں نے بتایا ہے جو ازادانہ طور پر ایگزیسٹ کر سکتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں مالیکیول مونو اٹامک مالیکیول اور اس میں ہیلیم جو ہے نیان ہے آرگین تو یہ جو ہے کیسے مالیکیول ہیں جو مونو اٹامک مالیکیول ہیں یہ کسی سے ریکٹ نہیں کرتے اس کے بعد دیکھیں ڈائی اٹامک مالیکیول جیسے نام سے ظاہر ہے ڈائی کا مطلب ہوتا ہے 2 ایک مالیکیول کنسسٹنگ آف 2 اٹم کہ ایک مالیکیول جو 2 اٹم پر مشتمل ہو اسے ہم کیا کہتے ہیں ڈائی اٹامک مالیکیول جیسا کہ یہاں پہ دیکھیں H2 اس میں دو اٹم ہے O2 اس میں دو اٹم ہے سی ایل ٹو اس میں دو ایٹم ہے اور ایچ سی ایل اس میں بھی دو ایٹم ہے ایک ہیڈروجن ہے اور دوسرا کولورین ہے تو اسے ہم کہہ کہتے ہیں ڈائی ایٹومک مالیکیول تو اسی طرح ٹرائی ایٹومک مالیکیول ٹرائی کا مطلب ہوتا ہے تھری یعنی کہ ایسا مالیکیول جو تھری ایٹم پر مشتمل ہو تین ایٹم پر مشتمل ہو اسے ہم کیا کہتے ہیں ٹرائی ایٹومک مالیکیول הא�چh2o اس میں دیکھیں دو ہیٹروجن کے آٹم ہیں اور ایک اکسیجن کا آٹم ہیں تو یہ کیا ہوا ٹرائی اٹومک مالیکیول سی او ٹو کاربن ڈائیکسائیڈ تو یہ بھی کیا ہے ٹرائی اٹومک مالیکیول ہے اور اس کے بعد دیکھیں پولی اٹومک مالیکیول پولی کا مطلب ہوتا ہے many ایٹم اٹومک مالیکیول یعنی کہ بہت سر ایٹم پر مشتمل جو مالیکیول ہوتا ہے اسے ہم کیا کہتا ہے پولی اٹومک مالیکیول دیکھیں CH4 یعنی کہ 3 سے زیادہ ایٹم پر مشتمل ہے اسے ہم کیا کہتا ہے پولی ایٹومک مالیکیول اس میں کتنے ایٹوم ہے یہ کاربن ہے اور 4 ہیڈوجن کے ایٹوم ہے تو یہ کیا ہے پولی ایٹومک مالیکیول یہ دیکھیں گلوکوز ہے اس میں کاربن 6 ہیں ہیڈوجن 12 ہیں اور اکسیجن کتنے 6 ہیں تو ٹوٹل جو ہے کتنے ایٹوم ہے 24 ایٹوم ہے تو یہ بھی کہا ہے پولی ایٹومک مالیکیول ہے H2SO4 تو یہ سے ہم سلفیورک ایسٹ کہتے ہیں تو یہ بھی کہا ہے پولی ایٹومک مالیکیول اس کے بعد دیکھیں جو میں نے ابھی بتایا تھا جو اس کی ڈویین ہے مالیکیول کی وہ جو ہے نمبر آف بیسز آف دا ٹائپس آف ایٹمز ہیں ایٹمز کی ٹائپس پر جو ہے ٹائپس کی بنیاد پر جو ہے اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے مالیکیول کو تو اس میں جو ہے ہمو ایٹومک مالیکیول ہمو کا مطلب ہوتا ہے سیم تو یہاں پہ دیکھیں H2O2Cl2 یہ دیکھیں اس میں ہمو کا مطلب ہوتا ہے سیم ایٹم یہ دونوں ایٹم ہیں وہ سیم ہیڈروجن کے ہی ایٹم ہیں اکسیجن جو ہے دونوں اکسیجن کے ایٹم ہیں سیم ایٹم ہیں کلورین جو ہے دو ایٹم پر مستمیل ہے لیکن CL کے ایٹم ہے کلورین کے ایٹم ہیں اور اکسیجن جو ہے او تھری اوزون جسے ہم کہتے ہیں تو تین ایٹم ہیں لیکن اکسیجن کے ہیں پی فور یعنی کہ فور ایٹم ہیں لیکن فاس فورس کے ہیں ایس کتنے ہیں ایٹ ہیں تو سارے کے سارے جو ایس ہیں وہ ایک ہی ہیں ایک جیسے ہیں تو یہ ہم کیا کہتے ہیں ہومو ایٹامک مالیکیول اس کے بعد دیکھیں ہیٹرو ایٹامک مالیکیول ہیٹرو کا مطلب ہوتا ہے ڈیفرنڈ یعنی کہ ایسے مالیکیول جو ڈیفرنٹ کائنڈ آف ایٹمز پر مجتمع لوں اسے ہم کیا کہتے ہیں ہیٹرو ایٹومک مالیکیول اس میں یہاں پہ دیکھیں ایک کاربن ہے اور دو اکسیجن ہے یعنی کہ اس میں کاربن اور اکسیجن دو ڈیفرنٹ ایٹمز ہیں اور یہاں پہ دیکھیں نیٹروجن ہے اور اکسیجن ہے یہ دونوں جو ہے ڈیفرنٹ ایٹم ہے اس میں جو ہے ایچ ٹو میں ہیٹروجن ہے اور اکسیجن ہے تو دونوں جو ہے ڈیفرنٹ ایٹم پر مشتمل ہیں جسے ہم کیا کہتے ہیں ہیٹرو اٹامک مالیکیول ایک ایک سیل دیکھیں ایک ہیٹرو جن ہے اور دوسرا ایک سیل ہے دونوں ڈیفرنٹ ایٹم ہیں تو اسے ہم کیا کہتے ہیں ہیٹرو اٹامک مالیکیول تو یہ بیٹا ٹائپس آف مالیکیول یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور بہت ایزی ہے تو آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ ویٹس ایپ پہ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اگر کوئی ایشو ہے تو وہ بھی آپ پرسنل نمبر پہ آپ ڈسکس کر سکتے ہیں اور ڈیلی بیسز پہ بیٹا آپ کو جو ہمار دیا جاتا ہے وہ آپ نے بیٹا لازمی کرنا ہے اوکے اللہ حافظ